محترم ناظرین کے نام آج میں ان خواتین کے لیے ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنے شہر کی خدمت کرنے کو عار سمجھتی ہے اور جائز امور میں ان کی عطاعت و فرمابرداری سے مو چھراتی ہے ان خواتین کے لیے اس ویڈیو میں بڑی عبرت کا مقام ہے الترغیب والترہیب کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے کسی مسئلہ کے سلسلے میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاد فرمایا یعنی پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ علیہ السلام نے دریاد فرمایا کہ تم اپنے شہر کے ساتھ کیسا برطاو کرتی ہو انہوں نے عرض کیا کہ حد تل امکان ان کی خدمت میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتی سوائی اس کے کہ میں خدمت کرنے سے تھکاوت تکلیف یا کسی بیماری کی وجہ سے عاجز ہی ہو جاؤں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے خواند کے ساتھ اپنے برطاو پر غور کرنا اپنی سلوک پر غور کرنا کیونکہ وہی تیری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عورت اپنے رب کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شہر کا حق ادا نہ کرے تو جو عورت اپنے شہر پر حکم چلاتی ہے ان کا اسی سے ہی خدمت لیتی ہے اور اپنے شہر کی خدمت کرنے کو عار سمجھتی ہے وہ عورت دنیا میں چلتی فرتی جہنم کا انگارہ ہے یعنی آگ ہے جب عورت اپنی شہر کی خدمت کرتی ہے اس سے آپس مقلفت و محبت پیدا ہوتی ہے گھر آباد ہوتا ہے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بیویوں کو اپنے شہر کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی